اسلام علیکم ڈی جی آئی ایس پی آر کی بابو کی پریس کانفرنس کے بعد عمران حان کا اڈیالہ جیل سے پیغام نو میئی کے واقعات کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے انیس سو اکتر کے واقعات سے واضح مماثلت دکھائی دیتی ہے نو میئی کا واقعہ قوم کے سامنے ہے اور تمہاری باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ تمہاری اب پھٹی پڑی ہے عوام کے عام عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تم پلتے ہو عمران نے کہا کہ نو میئی دوزار تیس کی حقیقت قوم پر پوری طرح واضح ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ طاقت کے اندھے استعمال اور ریاستی وسائل کے بلبوتے پر وہ حقیقت کو جھٹلا سکتا ہے تو یقینا بڑی غلط فہمی کا شکار ہے عمران نے کہا کہ ان کے سارے منصوبے اللہ کے حکم سے نکام ہوں گے اور عوام کو اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی حقیقت نظر آئے گی عمران کہتا ہے کہ جیل سے معافی مانگنی ہوتی تو آج جیل میں نہ ہوتا عمران حان کو معافی مانگنی ہوتی تو وہ آج جیل میں ہوتا ہی نہ عمران حان اپنی پوزیشن پر ڈٹے ہوئے ہیں انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک آپ بھی اپنی غلطیوں کا اطراف کریں تو اچھا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک فریق کو بولیں کہ معافی مانگیں اجمل جامی کا ٹویٹ سامنے آتا ہے ایک سرکاری ادارے کے ترجمان کی سب سے پاکستان کی بڑی جماعت کے حوالے سے معافی مانگنے کے الفاظ ناقابلے قبول ہیں اور یہ برائے راست عوام کی توہین کر رہا ہے اور یہ وہ ادارہ ہے جن کی تنہا عام عوام کے ٹیکس سے پیسے سے بنتی ہے یہاں پر اسد کیسر نے جواب دیا ہے کہ اللہ معاف کرے ہم نے کبھی اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی تو ہم اس ڈی جی آئی ایس آئی کے کہنے پر معافی کیوں مانگیں معافی تم مانگو گے